ڈیلی نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختوار جو یوئی کے اندر میرے دوست کمپنیوں میں کام کار ہے ان کا بہت زیادہ اہم سوال ہے جو آر میڈم یاسمی میں ساتھ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میڈم جتنے بھی دوست ہیں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں ان میں سے کہتے ہیں جی ہمارا پاسپورٹ کمپنی نے لے لیا ہے ہم کمپنی سے پاسپورٹ کس طرح سے واپر لے سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو کانونی طریقے سے آپ لوگوں کو پاسپورٹ کمپنی کو دینا نہیں ہے اور جو کمپنی اگر کہتے ہیں کہ پاسپورٹ ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے تو سب سے ایزی وے یہ ہے کہ ان سے یہ اپنی پاسپورٹ کوپی پر کلر کوپی لیجیے گا پاسپورٹ کی ٹھیک ہے کمپنی اگر کہہ رہی ہے نہیں ہم ہی رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ بہت بار دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کمپنی سے یہ لکھوا کے لیتے ہیں اسی پاسپورٹ کوپی پر کہ یہ پاسپورٹ کلر کوپی ہے اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ کمپنی میں پاسپورٹ ہم رکھ رہے ہیں اور ریزن ان کو دینا پڑے گا اور اس کے اوپر کمپنی سٹیم مارے اور سگنیچر کرے چاہے وہ مینجر ہو چاہے سپروائزر ہو کوئی بھی ہو پہلی بات تو میں اس کے خلاف ہوں کہ قانون کو توڑا جائے ٹھیک ہے پھر بھی میں یہ حل کیوں دے رہی ہوں کیونکہ میکزیمم لوگ کہتے ہیں ہم اپنے عرباب سے ڈر گئے تھے پھر ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا کام ہم کیوں جوب سے جوب لیس ہو جائیں گے تو میں نے یہ حل دیا ہے پہلی بات تو کہتی ہوں کہ قانون کے خلاف مت جاؤ سیدھا ان سے کہو بھائی صاحب آپ کوٹ میں چلو اگر کوٹ مجھے اجازت دیتی ہے اگر گورنمنٹ مجھے اجازت دیتی ہے کہ یہ پاسپورٹ میں آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ پاسپورٹ میں آپ کے پاس رکھوں گا دوسری بات اگر آپ نے بہت پہلے سے پاسپورٹ دے چکے ہیں اور کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے میرے پاس یہ پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کا ایک وے ہے وہ آپ کو کوٹ میں جا کے اس کا نام ہے امر اعلی اریدہ ایک اپلیکیشن ہے وہ فائل اوپن کرنی پڑے گی اور اس کے بعد کچھ اس کی ہماری کوٹ کی فیس ہوتی ہے بھرنی پڑے گی کچھ جو آپ کی اپلیکیشن آگے کمپلیٹ کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی اس کے بعد ایک پیپر لاکے دیں گے ہم آپ کو کوٹ سے اس کو ایرامکس بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کے کچھ چند دن کے بعد پھر ہم ایک کوٹ کا پیپر لے کے آپ کو بولیں گے کہ فلاں فلاں پولیس ٹیشن میں جاؤ پولیس ٹیشن میں آپ جب وہ پیپر لے کے جائیں گے تو وہ کمپنی کو فون کرے گا کمپنی کو کہے گا کہ 24 آورز میں مجھے ایدھر پہ پاسپورٹ چاہیے اگر کمپنی وہ پاسپورٹ نہیں لاکے دیتی ہے اس کا مطلب کہ کمپنی میں پھر پولیس خود جائے گی اور کمپنی والے سے پاسپورٹ لے کے اس انسان کو ہینڈ آور کرے گی یہ اس کا دوسرا وے ہے تیسرا وے اور ایک ہے بندے کو ہمارے پاس آنا پڑے گا کیونکہ اس کا سیچویشن ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے تو ہی ہم بتا سکے